ایک ہوتا ہے کہ کسی کا عرفی نام اور وہ بھی اچھا ہو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی ایک تو اس کا اصلی نام ہے اور ایک عمومی طور پر پکارنے کے جیسا نک نیم جس کو کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ تو حضور علیہ السلام کے دادا محترم نے حضور کا عرفی نام رکھا ہوا تھا اور جب لات سے پکارتے تو کہتے ہیں یا اب یادو اے گورے رنگ والے تو کسی کا اس طرح نام رکھ لیا جائے اور عمومی طور پر ہمارے ہاں عرفی نام چلتے ہیں پنجابی کلچر کے مطابق پپو ہے مٹھو ہے اس طرح کے کتنے نام چلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر کسی کو چندہ کہہ دیا جائے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ اچھے نام ہیں اگرچہ یہ عرفی ہیں لیکن وہ خوبصورت لفظوں کو بگاڑ کر کے عبدالرشید کو چھیدہ کہہ دیا جائے تو یہ بڑا عجیب عبدالکریم کو کریما کہہ لیا جائے تو یہ عرفی نہیں ہیں یہ الٹے ہیں یہ اصل نام کو بگاڑ کر اس کی ہے تبدیل کی گئی ہے تو جو عرفی نام ہے وہ کوئی الگ سے ہو لیکن وہ خوبصورت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ رکھ لینا چاہیے بلکہ بیوی کا بھی رکھ لینا چاہیے حضور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے ہمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگوالی تو حضور حمیرہ کہہ کے لات سے پکارا کرتے تھے تو بیوی کا ایک تو نام عرفی ہے لیکن شوہر لات سے اگر کوئی نام الگ سے رکھ لے تو اس کو اجازت ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور اس سے عورت جو ہے وہ ایک خوشی اور ایک فرحت محسوس کرتی ہے کہ میرے لیے خاص یہ نام رکھا گیا ہے اس طرح بچوں کے لیے گھر کے اندر اگر کوئی ایسا نام رکھ لیا جائے جس سے انہیں فرحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہو اور وہ ان کی شخصیت ڈیمج نہ ہو رہی ہے اس سے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ رکھ لینا چاہیے تو اچھے سترے سہل آسان جو زبان پر آسانی سے چڑ جاتے ہوں اور وہ بامانہ بھی ہوں بامقصد بھی ہوں اور احب الاسماء الاللہ عبداللہ و عبدالرحمن اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب نام ہیں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں بندوں کے نام جو بھی ہوں ان میں اللہ کو سب سے پسند نام جو ہیں وہ یہ دو نام ہیں کسی کا نام عبداللہ رکھا جائے یا عبدالرحمن رکھا جائے عبداللہ رکھا جائے یا عبید اللہ رکھا جائے عبد کی تصغیر عبید ہے اور اس طرح عبداللہ رکھ دیا جائے یا عبید اللہ رکھ دیا جائے عبدالرحمن رکھ دیا جائے یا عبید الرحمن رکھ دیا جائے یا اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ عبد کی اضافت کے ساتھ کوئی نام رکھ لیا جائے اور پھر دوسرا حضور کے ناموں پر سمو بے اسمی فرمایا میرے نام پر نام رکھو حضور کے متعدد اسمہ ہیں ان اسمہ میں سے کسی اسم مبارک پر اپنی اولاد کا نام رکھ لیا جائے اللہ اکبر علماء نے لکھا کہ جس دسترخان پر محمد نام کا بچہ ہوگا اللہ اس دسترخان پر برکتوں کا نزول فرمائے سیرت حلبیہ میں امام برحان الدین حلبی نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ آواز دے کے پکارے گا یا محمد تو اس نام کے جتنے لوگ ہوں گے محمد نام کے تو وہ اس آواز پر لپکتے ہوئے دھور پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلائیا میں نے تو اپنے محبوب کو بلائیا تو وہ کہیں گے مالک نام تو یہی تھا تو ہم اس نام پر آگئے تو اللہ فرمائے گا اچھا آگے ہو تو چلو یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے اس نام کے صدقے معاف کرتے اللہ اکبر تو اچھے نام رکھو منفرد نام بھی رکھنا چاہو تو منفرد نام بھی حضور کے ناموں میں کتنے خوبصورت نام ہیں صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے جا سکتی اب ایک لاکھ کئی ہزار صحابہ ہیں اور اتنے خوبصورت اسمہ ہیں صحابہ کے اہلِ بہت کے اسمہ کو آ پڑی اتنے خوبصورت اسمہ ہیں تو وہ باقاعدہ ان ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے بچہ خوش ہوتا ہے اس کا نام اچھا ہو ورنہ بعض کار جو پھر وہ چالیس سال کی عمر میں جا کے بدل لیتے ہیں نام اور وہ نام جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ آر کا سبب ہوتا ہے تو ایسا نام نہ رکھیں جو بچے کے لیے آر کا سبب ہو یہ ماں باپ کے ذمہ اولاد کا حق ہے کہ وہ ان کا اچھا نام رکھیں اور ساتھویں دن نام رکھ لینا چاہیے اور ساتھویں دن جو ہے وہ خطنیں بھی کروا دیں اور عقیقہ بھی کروا دیں اور وہ جانور زبا کر کے اس کی کم از کم ہٹیاں توڑی جائیں اور کچھا گوشت اگر تقسیم کر دیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ بلا کر کے دعوت کر کے پکا کے بھی پیش کرتے ہیں تو یہ غریب امیر دوست احباب سب کے لیے ہے ہے تو یہ صدقہ ہے لیکن یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے کہ جس کو امیر نہ کھا سکے تو اس کو سب لوگ لے سکتے ہیں تو عقیقہ کیا جائے یہ دعوت ہے اور میں آپ کو اسلام کا مزاج بتاؤں اسلام میں دعوت کو بہت اہمیت دی گئی ہے یعنی شادی ہو تو فرمایے ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو بیٹا پیدا ہو تو عقیقہ کرو بچہ ہے تو دو جانور لے لو اور بیٹی ہے تو ایک جانور لے لو اسی طرح خوشی ملتی ہے تو اس پر جو ہے وہ دعوت کی جائے عربوں میں تو بڑی قسموں کی دعوتیں ہیں کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کی دعوت ہے اس کا جو ہے وہ نام ہے کوئی مسئیبت سے نکلے تو اس کی دعوت ہے اس کا الگ نام ہے اس طرح شادی کی دعوت ہے اس کا الگ نام ہے سولہ سترہ غالباً ان کی دعوتوں کی اقسام ہے جن کے الگ الگ نام ہیں تو مختلف طریقوں سے یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب جو بتائی گئی ہے زیافت ان دعوتوں میں سے ایک ہے تو ہمارے اسلام کا مزاج کھانا کھلانا ہے اور خوشی کے ظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے زیافت کا ثواب بتایا گیا ہے دعوت کا ثواب ولیمہ کا ثواب عقیقے کا ثواب تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے خوشی ملتی ہے اور خوشی کو بانٹنے سے خوشی بڑھتی ہے اس لیے ہمیں خوشی کے موقع پر دعوت کرنے کی تلقین کی گئی